بسم اللہ الرحمن الرحیم ویب سائٹ پر ہمیں اویلیبل ہوا تو ہم نے اس کی کپی لی اور اسے پڑھا ہے تو بہت سارے معاملات اس طرح ہیں کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو قانون ہے اس کو آپ اگر موم کی ناک یا موم کی گڑیا کہہ لیں تو یہ کوئی چمبے کی بات نہ ہوگی کیونکہ یہ وہ موم کی ناک ہے جس کو جس طرح مرضی آپ موڑ سکتے ہیں اس کی کوئی بھی انٹرپیٹیشن کر سکتے ہیں سیم سرکمسٹانسز ہوتے ہیں سیم فیکٹس ہوتے ہیں ایک جائش صاحب بے لے لیتے ہیں دوسرے نہیں لیتے ہیں سیم سرکمسٹانسز ہوتے ہیں سیم فیکٹس ہوتے ہیں ایک جائش صاحب جو ہے وہ آپ کی پیٹیشن کو دوسرے دینائے کر دیتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا جب تک یہ اکاؤنٹیبیلیٹی کا فقدان رہے گا تو اسی طرح کے فیصلے آتے رہیں گے جیسے ہی آج کا فیصلہ ہے ابھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ امیر محترم موجود ہیں رضی اللہ شیخ ابرہ سے کوارڈینیٹر ہیں محمداد احمد خان صاحب ہیں اور شاید گجر صاحب ہیں جو کہ امیر محترم ہے کوارڈینیٹر صاحب ہیں اور ناظرم علیہ صاحب ہیں سب لوگ موجود ہیں اب میں ٹو دی پائنٹ بات کروں کہ آج انہوں نے یہ جو فیصلہ دی ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ سیکشن جو ہیں وہ جو چارج فیم ہوا تھا یہ مبارک احمد ثانی کے اوپر انہوں نے حضف کرنے کا کہا ہے کہ انہوں کو ایف آئی آر سے حضف کر دیا جائے کوئی نہیں یہ روز کا کام ہے عدالتیں پہلے بھی کرتی ہیں لیکن یہاں پہ مسئلہ اور ہے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ چارج حضف کر دی جائیں اور یہ وہ سارے چارج ہیں اگر ان کی بات کریں تو یہ ریلیجیس سینٹیمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں اوورال جو ہماری پاپولیشن ہے پاپولیشن آف پاکستان ہے اس کے ساتھ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک باعث تکلیف بات ہو سکتی ہے اور یہ بہت ایک باعث تشویش بات بھی ہو سکتی ہے اور کل کو اس کے اوپر پھر سے لوگ سڑکوں پہ بھی آ سکتے ہیں اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ بندہ جو آپ کے پاس ہے یہ مبارک احمد صاحب نہیں ایدر وہ احمدی ہے یا مسلمان ہے آپ نے چارج ڈلیٹ کرنے کی جو بات کی ہے وہ اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے لیکن بیک گراؤنڈ کی بات ہے آپ نے انٹرپیٹیشن جو فرمائی جی آپ فرماتے ہیں کہ سیکشن سیون اور سیکشن نائن جو ہے جو کہ چارج فریم کیا گیا تھا کیوز کے گینس جو ہے اس کو حضف کیا جائے اور سیکشن ٹو نائنٹی ایٹ سی اور ٹو نائنٹی فائی بی کو بھی حضف کیا جائے تو سب سے پہلے میں اگر یہ بات کروں آپ نے جو سیکشن کی بات کی ہے سیکشن سیون کی تو یہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص میں آپ اس کا اردو ترجمہ کر دیتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے کہ کوئی بھی شخص جو کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کی کوئی کامی پ chap کوئی کم کرتا ہے اس کو کے ریکارڈ ورجن میں لے کے آتا ہے اسے پبلش کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی اس کی انٹرپیٹیشن کرتا ہے جیسے کہ تفسیر کی بات ہوتی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس کا ترجمہ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو شائع کرتا ہے یا جاکے لوگوں کو وہ دیتا ہے اس کی کمپی اور وہ جو تعریف وہ کرتا ہے جو ترجمہ وہ کرتا ہے وہ اپنے مطابق کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے تو وہ اس سے یہ جو ہے جرم سرزد ہوتا ہے اور اس کی پینلٹی ہے اس کا جرم ہے سیکشن نائن کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس پری ٹیکس میں بات کی کہ ہر بندے کو مذہب کی ازادی ہے لہذا وہ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن ترجمہ کر سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کے ٹو نائنٹی ایٹ سی جس کو آپ نے کہا کہ ڈیلیٹ کر دیا جائے تو ٹو نائنٹی سی یہ کہتا ہے کہ احمدی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اور جو آپ کے پاس پریٹیشنر موجود ہے وہ احمدی ہے اور وہ ختم نبوت کو یقین نہیں رکھتا ہے اور وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے مسلمان کی تعریف میں ختم نبوت پر ایمان لانا شامل ہے یہ بات کس طرح سے آپ نے نگلیکٹ کی یا آپ کو بتائی نہیں گئی کہ یہ جو بندہ آپ کے پاس پیش ہو رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہیں یہ مبارک احمد ثانی مجھے نہیں پتا کہ اس نے دالت میں آپ کو یہ کہا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا ختم نبوت پر ایمان ہے اپنی جان بچانے کے لیے لیکن کیا question of fact جو ہے وہ نگلیکٹ کر دینا اور یک طرفہ interpretation کر دینا یہ کسی بھی عدالت کی اور وہ جو ملک کے سب سے بڑی عدالت ہے اس کے شایان شان ہے یہ سوال جو ہے یہ آپ کا پیچھا کرے گا آپ نے آج مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کی پوری کوشش نہیں کی پورا پورا کھل ہے آپ نے اور اب اس کے ہمارے جو معزز وکلا ہیں سینئر دوست ہیں وہ اس کی جب ریویو میں جائیں گے تو مجھے پتا ہے کہ ریویو کا بھی حال یہی آپ کریں گے لیکن یہ two ninety eight c کو آپ کس خاتے میں ڈالتے ہیں اپنی جاجمنٹ میں آپ چارٹ جو فریم ہوا ہے اسے اسے ہٹا دیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس سیکشن سے ہٹا دیں یہ خوش آئین بات ہے لیکن آپ نے فریمیں گاف چارج اگر اسے ہٹاتے ہیں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اگر بندہ مسلمان ہے کلمہ گو ہے نبی آخر زبان پر ایمان رکھتا ہے تو پھر واقعی اس کے جو چارج فریم ہوا اس میں two ninety eight c نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر مختار احمد ثانی جو آپ کے پاس آیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے یا وہ ختم انبوت پر ایمان نہیں رکھتا تو پھر two ninety eight c حضف نہیں ہو سکتی اور پھر یہ جو سیکشن seven and five of the holy cron پنجاب holy cron printing and recording act ہے وہ بھی حضف نہیں ہو سکتی تو لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے اس میں بہت سارے بہاں میں ambiguity ہے اور ہماری قوم جو ہے اس کا آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہاں جب عدالتیں فیصلے کرتی ہیں تو لڈو تقسیم ہو جاتے ہیں مٹھائیاں کھالی جاتی ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے فیصلہ مارے خلاف ہے تو اس کی آپ کی جو پرانی روایت ہے وہ بھی برقرار رہنی چاہیے تھی کہ آپ اس کا عردو ترجمہ فرماتے اور اس کو تمام لوگوں تک اس کی جو ہے آپ کی جو مت ہے بات کی وہ پہنچ جاتی اور ابھی میں اپنا میرے محترم سے گزارش کروں گا کہ اسی ساری بات کی روشنی میں میرا بلکن سے سوال بھی بنتا ہے کہ بندہ اگر عدالت میں جا کے محضرت جائے صاحب کو یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا نبی آخر زمان پر ایمان بھی ہے تو پھر یہ دفعات اس پر لاغو تو نہیں ہوتی لیکن اگر یہ اسٹیبلیچ فیکٹ ہو کہ بندہ مسلمان نہیں ہے وہ احمدی ہے قادیہ نہیں ہے پھر یہ جو سیکشن ہیں یہ جو قانونی دفعات ہیں یہ حضف کرنا سرہ سر غلط ہے اور یہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کی ایک بدترین سازش ہے جناب امیر محترم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میرا عاصف محمود صاحب نے فیصلے کے مطلق بڑا اچھا بریف کر دیا ہے مزید مرکز میں اجلاس بیٹھا ہوا ہے کافی جو ہمارے قانون دان ہے وہ موجود ہیں اور انشاءاللہ اس چیز کو ڈیپلی ریڈ کر کے تو جو کچھ چیزیں ہم سے رہ جائیں گی بیان کرنے میں وہ بھی انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی بات یہ ہے کہ معزز چیف جسٹس صاحب سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو اتنے اہم عودے پر بیٹھے ہوئے اس کے بعد رہی بات اس فیصلے کی تو بات یہ ہے کہ آپ تقریباً چھبیس کروڑ لوگ جو ہیں جس میں اکثریت جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ہے ان کے جذبات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے آپ ایک فیصلہ جس میں ہر چیز واضح ثبوتوں کے ساتھ مجود ہے ایویڈنس کے ساتھ مجود ہے اور آپ کافی جو عرصے سے قادیانیوں کو خاص کر نوازنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک سوال یا نشان ہے آپ کی ذات کے اوپر ٹھیک ہے کیونکہ قادیانی جو ہیں وہ ملکی ملکی لحاظ سے بھی اور اسلامی لحاظ سے بھی جو ہے نا وہ نہ ایدھر رہنے کے عقدار ہیں نہ زندہ رہنے کے عقدار ہیں وہ کیسے بات یہ ہے کہ جو ہمارا انیس سو تیہتر کا آئین ہے تو اس کے مطابق یہ کافر ہیں اور سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کافر ڈیکلیئر کریں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے معاملات آگے دیکھیں گے کہ اسلام کے مطابق کیسے ہیں ٹھیک ہے ہم قانونی لحاظ سے بات چیت کر لیتے ہیں بات یہ ہے کہ تو سب سے پہلی بات ہے قادیانی جتنے بھی ہیں وہ ہمارے تیہتر کے آئین کو جڑ سے ہی نہیں مانتے سب سے پہلے تو اس بات پہ آپ آئیں نا کہ اس بات کو آپ کدھر رکھتے ہیں قادیانیوں کے خلاف جو ہے نا سب سے پہلے یہ کاروائی شروع کریں اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ہمارے نبی آخر وزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے انا خاتم النبین لا نبی عبادی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے حالانکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہی امت مسلمہ کے لیے کافی تھا کیونکہ آپ کی احادیث مبارک کا کوئی بھی اگر انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے ٹھیک ہے ہمارے لیے تو یہی بہت تھا لیکن آگے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم نبوت کی حساسیت بیان کی ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے مٹی کے ذرے ہیں ان کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور مسلمہ کذاب جھوٹا ہے اور جو بھی اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کسی لحاظ سے بھی کرتا ہے وہ کذاب ہے وہ زندیق ہے وہ مرتد ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ نہ قانونی لحاظ سے یہ لوگ ہم لوگوں کو پاکستانیوں کو مسلمانوں کو وارے ہیں یا منظور ہیں اور نہ اسلامی لحاظ سے تو اس لیے آپ اگر آپ کے اندر کوئی بات ہے تو وہ کھل کے آئیں کیونکہ آپ کبھی فیضاباد درنے کی بات بار بار درد جو ہے نا وہ آگے لے کے آ رہے ہیں کبھی جڑا والا معاملے میں جو ہے نا آپ باغ باغ کے جو ہے نا وہ انٹرویر کر رہے ہیں حالانکہ واضح چیزیں ہیں جو جڑا والا والا واقعہ ہوا ہے وہ اندرکار چیز ہے کہ انہوں نے گستاخی کی اور پولیس جو ہے نا وہ ادھر ان کو گرفتار کرنے کی کے لیے گئی اور جو ادھر کا ایسی تھا وہ عیسائی تھا اس نے سب سے بڑی مسٹیک اور غلطی یہ کی کہ پولیس جب گرفتار کرنے گئی ہے تو ان کو گرفتار کرنے دیں اور قانون کے مطابق معاملات چلیں گے انہوں نے گرفتار کروانے کی بجائے ان کو واپس بلایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کے ان کو تحفظ برام کیا اس ایسی کی اس غلطی کی بنا پہ وہ سارا جڑا والا واقعہ ہوا جس میں تمام لوگ جو ہے نا وہ مشتہل ہو کے ان کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں تو انہوں نے اتنا تو کر نہیں ہے ادھر دیواروں کو آگ لگی اور آپ کو درد ہو گیا اور ادھر قرآن کی مذہب کی توہین ہو رہی ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ کان پہ جون ہی نہیں ہی رہی اور آپ بار بار جو ہے نا جو آپ کے اندر درد ہے نا وہ بیان کریں کہ کیا درد ہے اسلام مخالف جو درد اور قادیانیوں کی حمایت میں آپ کو جو بار بار درد اٹھ رہا ہے وہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ اس کا غلط کریں باقی انشاءاللہ جو بھی مرکز کی طرف سے لائے عمل آتا ہے انشاءاللہ ہم منو ان اس پر عمل کریں گے اور تمام جو ہمارے ذمہ دران ہیں کارکنان ہیں محبین ہیں مخلصین ہیں وہ قائدین کے فیصلے کو دیکھیں جو بھی فیصلہ آتا ہے اس حساب سے آپ سب لوگ تیار رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ختم نبوت نموس رسالت اور قرآن کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے ہر حد تک کا مطلب آپ سمجھتے ہیں یہ شیر میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ سن لے اے ستمگر ہم کو معلوم ہے کہ تم کو ستم ڈانا بھی آتا ہے لیکن سن لے اے ستمگر تمہیں اگر ستم ڈانا آتا ہے تو ہمیں مر جانا بھی آتا ہے تو انشاءاللہ ہم ختم نبوت نموس رسالت اور قرآن کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور ہمیں وقت تیار ہیں انشاءاللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات